ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے فائلم ملسکہ میں مختلف کلاسز کی بات کی، ان کے مختلف سسٹمز کی بات کی، آج کے موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فائلم ملسکہ کا فائلو جنیٹک ریلیشنشپ دوسرے انیملز کے ساتھ کیا ہے اور اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں فردر فائلو جنیٹک کنسیڈریشنز فوسل ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملسکہ کی مختلف کلاسز جو ہیں عام طور پر فائیو ہنڈرڈ میلین ایئرز اولڈ ہیں اور اس میں ملسک جو ہیں زولوجس ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملسکہ کے مختلف کلاسز میں مختلف اینیملز کی جو افینٹیز سب سے زیادہ ہیں دے آر ویڈ دا پروٹو سٹومز اور زولوجس دے ایونڈ ڈانٹ لو کہ ان کا اگزیکٹ ریلیشنشپ باقی فائلہ کے ساتھ کیا ہے لیکن ملسکہ کے اندر باقی فائلہ کے ساتھ کسی نہ کسی فائلم میں کوئی نہ کوئی ڈیزیمبلنس کا پیٹرن ضرور موجود ہے اب نیو پلائنہ کلاس مونو پلیکوفورا میں اگر ہم یہ دیکھیں نائنٹین فیفٹی ٹو میں سب سے پہلے ایک ریولوشنائزڈ آئیڈیا آیا ریگارڈنگ دا پوزیشن آف فائلم ملسکہ ان اینیمل کینگڈم پرٹیکلرلی ان انورٹی بریٹس اب موسٹ ٹرائکنگ فیچر جو ہے نیو پلائنہ کا یہ تھا کہ اس کے اندر سیگمنٹل ارینجمنٹ ہے گلز کی ایکسکریٹری سٹرکچر پریزنٹ ہے اور نروس سسٹم پریزنٹ ہے اب اسی وجہ سے انیلیٹس اور آرثروپورٹس جو ہیں اگر آپ کو ریکال کرے تو انیلیٹس کے اندر بھی باڈی سیگمنٹیڈ ہے آرثروپورٹس کے اندر بھی باڈی سیگمنٹیڈ ہے اور مونو پلائکو فورا کے اندر بھی باڈی کی سیگمنٹل ارینجمنٹس ہیں تو ہم اس کو مونو پلائکو فورا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں they are usually a missing link between the مولسکہ and انیلیٹ آرثروپورٹس کہ اگر ہم evolutionary line پہ جائیں تو ہمیں مونو پلائکو فورز جو کہ مولسکس ہیں ان کا انیلیٹ آرثروپورٹس کے ساتھ ہمیں ایک relationship نظر آتا ہے اور وہ کس وجہ سے نظر آتا ہے ان کے سیگمنٹل باڈی پارٹس کی ارینجمنٹ کی وجہ سے اب فردر آئیڈیا جو ہمیں مولسکہ کو انیلیٹس کو اور آرثروپورٹس کو ان کی شیرنگ ہے کہ کچھ پروٹو سٹومز جو ہیں ان کے اندر کریکٹرسٹکس اور کائٹن جو ہے یا ریپیٹیشن آف باڈی پارٹس جس کو ہم کہہ دیتے ہیں میٹا میرک سیگمنٹیشن یہ بھی فیچر ان پروٹو سٹومز اور مولسکس کے اندر جو ہے وہ کومن ہے پھر موسٹ آف تازولوجیس they also agree دیکھ کے مولسک کے اندر جو سیگمنٹیشن کا پروسس ہے this is very different from the انیلیٹس and آرثروپورٹس اب ڈیولپمنٹ کی مختلف ریزنز اگر ہم دیکھیں ان تینوں فائلہ کے اندر آرثروپورٹ مولسکہ اور انیلیٹس کے اندر تو وہ ہمیں سٹرکچر جو ڈیولپمنٹ میں انیلیٹ اور آرثروپورٹ میں ملتے ہیں وہ نیوپلائنہ کے اندر موجود نہیں ہیں نہ ہی اس کے اندر سیریل ریپیٹیشن ہے سٹرکچرز کی جو کہ ہمیں انیلیٹ آرثروپورٹ فیشن میں نظر آتی ہے سیگمنٹیشن is probably not as ancestral مولسکن کریکٹرینسٹک تو پھر ہم کس کنکلویین پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو سیگمنٹیشن ہمیں انیلیڈا اور آرثروپورٹا میں ملی وہ مولسکن کے اندر نہیں ہے تو مولسکن کے جو انسیسٹرز ہیں ان کے اندر میٹامیرک سیگمنٹیشن موجود نہیں ہے پھر فردر ریسرچ ڈسکشن کے بعد most of the zoologists they are also of this belief کہ مولسک جو ہے they are ڈیورجد from ancient triploblastic stalks that were independent of of any phyla پھر mostly zoologists they also maintain their view that despite the fact کہ مولسکہ کے اندر سیگمنٹیشن موجود نہیں ہے جس ٹائپ کی انیلیڈا اور آرثروپورٹا میں ہے پھر بھی 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 مولسکہ کا باکی انیمال کے ساتھ ریلیشن جو ہے that is in our distant line the diversity of body forms and lifestyle in the case of different animals that are present in different classes of مولسک they are an excellent example of adaptation adaptation radiation یہ دو important phenomena evolution تو مولسکہ this shows an excellent example so ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولسک یہ normally arise پھر بھی 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 جو مولسکہ کلاس میں diversity وہ کسی اور فائلم کے اندر موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی پھر بھی پھر بھی اور زم پھر پھر بھی میں چلے گئے ایرڈ ڈیزرٹس میں چلے گئے تو ان کے اندر شیل موجود نہیں تھا اب لیک آف شیل جو ہے دسیز ان کیس آف کلاس کیڈوفو ویٹا اور ایپلو پلیکوفورا یہ ان کا پریمیٹیو کریکٹریسٹکس ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مولکس ہیں دے آر آل ہیونگ شیل اور شیل جو ہے دسیز آنلی دا کریکٹریسٹک آف فائلم ملسکا تو ملٹی پارٹ شیل جو ہے یہ اس کے مختلف کلاسیز میں آپ نے دیکھا مختلف کلاسیز کے اندر شیل کی بھی مختلف شیپس ہیں ٹائپس ہیں کچھ سیلیکٹڈ سین ایپو مورفیز جو ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھی وہ فردر کلیڈو گرام کے اندر ہمیں اور زیادہ ویزبل ہیں اور یہ مختلف انٹرپریٹیشن ملسکن ڈائیورسٹی کی دیتی ہے اور اس میں جو اکسٹینسیو اڈیپٹیو ریڈییشن جو کہ ایولیوشن کا امپورٹنٹ فیچر ہے اور اس کا یہ ہمیں ڈیفرنٹ ٹیکسونومک ریلیشنشپ دوسرے فائلم کے ساتھ شو کرتا ہے سو دیس اس کوائٹ آویس ان دس فائلو جنیٹک لائن جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مختلف ملسک کی جو کلاسیز ہیں بائیویلویا سیفلو پورڈا گیسٹرو پورڈا مونو پلیکو فورا پولی پلیکو فورا سولینو گیسٹرز اور کورڈو فوویٹا ان سب کی اس لائن کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں لینیج ہے بٹ دے آر پراپرلی ان کو بھارے میں ہم ابھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اوریجنیشن جو ہے وہ کس فائلم سے ہوئی ہوگی یا ان کی زیادہ افینٹیز جو ہیں وہ کس فائلم کے ساتھ ہیں گیسٹرز گیسٹرز